ناظرین محترم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین سی اے اے این آر سی کے خلاف جو مسلسل کئی مہینوں تک دھرما پردرسن جاری رہا لیکن لوگ ڈون اور کرونا وائرس مہماری کی وجہ سے اس کو مجبوراً ختم کرنا پڑا لیکن ابھی کل ہی شاہن باغ جامعہ اور دگر جگہوں سے یہ خبر آ رہی ہے کہ جیسے ہی لوگ ڈون کی مدت ختم ہوتی ہے پھر سے شاہن باغ میں عورتیں خواتین مہلائیں اس دھرنا پردرسن کے لیے آ رہی ہے یہی وجہ ہے کہ حکومت کے جانب سے بھاری پولیس بل وہاں پہ لگا دیا گیا ہے اور یہ آرڈر دے دیا گیا ہے کہ کوئی یہاں پہ دھرنا پردرسن نہ کریں اسی درمیان کولکٹا سے بھی خبر آ رہی ہے ناظرین لوگ ڈون فائد کے دوران معاملات زندگی شروع کرنے کی رعایت دیے جانے کے بعد اچانک کولکٹا کی فضاؤں میں شہری ترمیمی اکٹ یعنی سی اے اے اور ایڈر سی کے خلاف نارے بازی اور احتجاد کا دور شروع ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کل جادو پور یونورسٹی سمیٹ دگر یونورسٹی کے چند اور سمازی کارکنان جنوبی کولکٹا واقعے گریہ ہاتھ کے بس اسٹین پر سب یاد رکھا جائے گا کہ بینر لے کر کھرے ہوئے نظر آئے بتایا جاتا ہے کہ یہ نوجوان جنوری اور فروری میں ہونے والے احتجاج کا حصہ تھے کرونا وائرس کی وبا اور لوگ ڈون کے درمیان جامعہ ملیہ اسلامیہ کے طلبہ اور سمازی کارکنان کی گرفتاری پر یہ لوگ ناراضگی ظاہر کر رہے تھے جادو پور یونورسٹی کے سابق طالب علم نو امیتہ چندر نے کہا کہ مرکزی حکومت ایک بزدل حکومت ہے اس حکومت نے مہم کے دوران شہری ترمیمی ایک ٹور اینارسی مخالفین کو گرفتار کرنے کی جرات نہیں کی لیکن لوگ ڈون کے درمیان انہیں گرفتار کیا گیا یہ وہی حکومت ہے جس نے ملک کے شہریوں سے اپیل کی تھی کہ لوگ ڈون کے درمیان سیاست نہیں کی جائے گی میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا طلبہ و طالبات کی گرفتاری گندی سیاست کا حصہ نہیں ہے طلبہ نے مزید کہا کہ شہری ترمیمی ایک ٹور اینارسی مخالف مہم کا حصہ رہے طلبہ کو دہلی فسادات میں ملزم بنا کر مسلمانوں کی شبیہ کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جبکہ بی جے پی کی مرکزی وزیر انوراگ تھاکر تھاکر اور سابق ممبر اسمبلی کپل مشرا نے کھلے عام مسلمانوں کے قتل عام کی دھمکی دی تھی مگر ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوئی طلبہ تنظیموں کی جانب سے کہا گیا کہ اگر مرکزی حکومت نے بے قصور افراد کی گرفتاری کا سلسلہ نہیں روکا تو کول کتا میں اس کے خلاف احتجاز تیز ہو سکتا ہے نہ اگر بازار اور گریہ ہاتھ میں پلے کارڈ لے کر کھرے طلبہ نے معاشرتی فاصلہ کا بھرپور خیال لکھا ایک خاتون اپنے ہاتھ میں جامعہ ملیہ اسلامیہ یونیورسٹی کے طالبہ سفورہ زرگر کی حمایت میں بینر لے کر موجود تھی سفورہ کو ایک مہینے قبل دہلی پولیس نے گرفتار کیا حاملہ ہونے کے باوجود سفورہ کی گرفتاری پر حقوق انسانی کی کئی تنظیموں نے سخت احتراز کیا مظاہرین نے کہا کہ ایک ایسے وقت میں جب پورا ملک کرونا وائرس کی وجہ سے بھاران کے شکار ہے جیلوں سے قیدیوں کو رہا کیا جا رہا ہے تو مرکزی حکومت کے اشارے پر شہری ترمیمی ایکٹ یعنی سی اے مخالفین کی گرفتاری کا سلسلہ تیز کر دیا گیا ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حکومت بہرانی دور کو بھی اپنے مخالفین پر قابو پانے کے لیے استعمال کر رہی ہے ایک ریسرس اسکال سمپرتی مخرجی نے کہا کہ جب حکومت بہران کے دور میں طلبہ کی گرفتاری کر سکتی ہے تو ہم کیوں نہیں اپنی آواز بلند کر سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ جب حکومت بہران کو سمازی کارکنان اور مسلم طلبہ و طالبات کو بدنام کرنے کے لیے استعمال کر سکتی ہے تو پھر ہم خاموش کیوں رہے سفورہ اور گل افشا کا قصور کیا ہے اس حکومت سے ہم اس کے علاوہ اور کیا توقع رکھ سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ اس حکومت نے غیر مقیم مزدوروں کو چھوڑ دیا اور وہ بیچارے اپنے قدموں پر چل کر کئی کئی سو کلومیٹر کی مسافت تیہ کی خیال لہے کہ شاہین باغ دھرنے کی حمایت میں کولکتہ کے کئی مقامات پر دھرنے اور مظاہرے ہوئے تھے ان دھرنوں میں بڑی تعداد میں کولکتہ جادو پور اور دگر یونورسٹیوں کے طلبہ شریک تھے ناظرین یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آیا ہو تو میری گزارش ہے کہ آگے بھی شیئر کریں